سب سے پہلے بات بلا بانگ سکول کی جہاں اسکول بس میں معصوم سے دشکرم ہوا تھا اب پیرنٹس اور سوشل ورکر سکول پہنچ گئے ہیں بلا بانگ سکول پہنچے ہیں بچوں کی سرکشہ کو لے کر پیرنٹس نے اسکول میں انگابہ کر دیا ہے پیرنٹس اور سوشل ورکر سکول پرابندن سے کئی سوال کر رہے ہیں انہوں نے پوچھا کہ سی سی ٹی وی کیوں بند تھے بچوں کی سرکشہ کو لے کر کیا انتظام کیے گئے ہیں تصویر آپ دیکھئے پیرنٹس پہنچے ہیں وہاں اور کچھ سوشل ورکر بھی ان کے ساتھ ہیں اور زیادہ باچیت کے لیے ہمارے سمواد داتا سورج شرماسی تھے گراؤنڈ زیرو سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں سورج سکول کے پاس پیرنٹس کا جباوڑا ہے کچھ سوشل ورکر بھی ہیں اپنی کچھ مانگے رکھ رہے ہیں کچھ سوال اٹھا رہے ہیں دیکھیں بجائے بلکو بلا بانگ سکول کے سامنے میں کھڑا ہوں دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے بڑی سنکھی ہمیں سوشل ایکٹویسٹ اور پریجن یہاں پر پہنچے ہیں بچوں کی سرکشہ کو لے کر سوال کیے جا رہے ہیں بڑی سنکھی ہمیں یہاں پر پولس بل بھی موجود ہے اور کار کرتا سامجھے کار کرتا ہو پریجن بھی صبح سے یہاں پر موجود ہے سابطور پر ایک ہی مانگ ہے کہ چھوٹے چھوٹے ماسوم بچوں کی سرکشہ کا جمعیدار آخر کون ہے اب دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے پریجنوں اور جو پولس کے بیچ جھڑب بھی ہو رہی اسکول پرندھان اس میں ہم آملے میں ابھی تک کوئی بات نہیں کر رہا ہے کوئی بھی یہاں پر نہیں ہے ہم ان لوگوں سے بات بھی کرنے ہی کوہز کریں کہ آخر کس طریقے ان کی مانگیں ہیں اور کیا وہ چاہتے ہیں بڑی سنکھی ہم پریجن بھی پہنچیں ان سے بات کریں گے کیا مانگیں آپ لوگ کے اب صبح سے یہاں پر آئے ہوئے ہماری تو ڈیمانڈ یہی ہے جس سے معلوم ہے یہ کیا ہے ساسن پرساسن کبھی صحیح نلنے نہیں لیتا ہے جب تک یہ جنتہ کے سامنے اس کو نہیں لیا جائے گا تب تک صحیح نلنے کبھی نہیں ہو سکتا ہے چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ کوکرمی کیے جا رہے ہیں یہ تو بہت گلت بات ہے وہ بہت شرمناک گھٹنا ہوتی رہتی ہیں اور ایک بار نہیں بار بار دہرائی جاتا ہے ایسے کاموں کو اور جنتہ کے ہاتھوں اس کو صحیح دیا جائے اور چوراہے پہ لے جا کے اس بندے کو جندہ جلا دینا چاہیے یہ آکروس سے آکروس ہے پریجنوں کا کچھ لوگوں سے بات کرنے کو اس بھی کریں گے لمبے سمیسے یہاں پر آپ لوگ صبح سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں کیا مانگ ہیں آپ لوگوں کی آخر میرے بھائی لوگ سب کھڑے یہاں پہ شانتی پوروک بات کی جا رہی ہے کوئی آنے کو تیار نہیں ہے نہ پرنسپل آرہا نہ اور کوئی آرہے یہاں پہ بات کرنے کے لیے آم جنتہ کی اوقات نہیں پولیس پرشاشن مجھے بول رہی ہے کہ آپ کی بچی تھی میں انتجار کروں میری بچی کے لیے بھی پولیس پرشاشن میں یہ کروڑ پٹی کی جو دکان گھول رکھی اس کا حساب دے رہی ہے بندگاروں سالوں کی دکان داری اوقات دو کوڑی کی رکھ رکھی اتنے لاکھوں روپے لیتے ہو تم دو کوڑی کے درائیور کنڈکٹر رکھتے ہو اوقات والے درائیور کنڈکٹر نہیں رکھتے پروبندر کی طرف سے کوئی آیا آپ سے بات کوئی نہیں آیا آپ سے بات کرنے سیر پیاں پر سپورٹ ٹیچر کھڑے ہیں میوزک ڈانسن ٹیچر کھڑے کوئی نہیں آیا آپ کے بات کرنے کے لیے اور میں تو یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ گھٹنا دوبارہ نہیں ہوگی اس بات کی کیا گارنٹی ہے میری بچی کا پوچھ رہا ہے کہ آپ کی بچی تھی کسی بھی بچی وہ ہماری بچی تھی میں انتجار کروں گیا کہ میری بچی تھی یہ آکٹوس ہے جنتہ کا پریجنوں کا ایک سوزل ایکٹویسٹ کا ایک اس طریقے سے سالے تین سال کی معصوم بچی کے ساتھ دوسکرم ہوا ہے یہی کارڈ ہے کہ بڑی سنکھیا میں یہاں پہ پولیس بل موجود ہے آپ سکتے ہیں اسکون کا یہ باہر کا گیٹ ہے جہاں پر بڑی سنکھیا میں بیریکیٹس لگائے گئے ہیں استھانی پولیس پرساسن یہاں پر تینات ہے تاکہ کوئی اپری ستھیتی نہ بنے کیونکہ اس گھٹنا کو لے کر مکھومنتی سبراز سنگھ چوہان نے بھی صبح ساتھ بجے ڈی جی پی کو طلب کیا تھا مکھومنتی نباس پر بیٹک کی تھی اور استھانی جکاری بھی ہیں ہم ان سے بات کرنے ہی کوشش بھی کریں گے کہ کس طریقے ہوں گا سر بڑی سنکھیا میں پریجن پہنچے ہیں کیا یہ لوگ مانگ کر رہے ہیں سنکھیا میں پریجن پہنچے ہیں شوٹرل ایکٹویسٹ بھی ہیں کیا آپ سے مانگ کر رہے ہیں بلکل خاص طور سے یہ ہنگامہ یہاں پر کیا جا رہا ہے سامجھے کار کرتا ہے جن کا ثابت طور پر یہی کہنا ہے کہ آخر کس طریقے سے ایک معصوم بچی کے ساتھ دسکرم ہوتا ہے سکون بس ٹرائبر اس کے ساتھ دوسروں میں دسکرم کرتا ہے اور کہیں نہ کہیں جو سکون پربندن ہے وہ اس پورے میں معاملے میں لیپ اپ ہوتی کرتا نظر آیا سہادہی وجہ ہے کہ گرہ منتی نے بھی سکتی کے ساتھ بات کی تھی اور مکہ منتی سفراز سینگ چوہان نے بھی ڈی جی پی کو اس پر نردیس دیے ہیں کہ معاملے میں جلد کاروائی کی جائے اس صورت جرہ پوری صدقاریوں سے بات کیجئے کہ آج جس طرح سے سرکشہ بڑھائی گئی ہے لیکن کیا کسی سے اسکول میں بھی پوچھتا چوئی ہے اور جو لوگ اپنی مانگے یہاں لے کر آئے ہیں کم سے کم انہیں کوئی آسواشن دیں گے کیا وہ بلکل ہمارے ساتھ راتی بڑھ ٹی آئی سدستیواری سے ان سے بات کرنے سر اس معاملے میں ابھی تک کیا کاروائی کی کہ آج مکہ منتی نے خود ڈی جی پی کو صبح بلا کر چرچہ کی ہے اس میں انویسٹیکیشن ہماری محلہ ڈی ایس پی ہے ان کے دورہ کیا جا رہا ہے اور بیاپک اس طرح پر کیا جا رہا ہے ہمارے برش جو سینئر ادھکاری ہیں پوری ان کی دیکھ رکھ میں کیا جا رہا ہے پولیس پرشاسن جتنی بھی اندر سے ہمارا جو یہ اسکول ہے جو لا بانگ اسکول ہے اسکی طرف سے جو بھی ہم کو جہانچ میں جو بھی چیز سائیوگ چاہیے وہ ہم تو پریابت مل لائے ابھی اور جو بھی ایبیڈینس ہم کو کریٹ جیسے بس پکڑنا اور بھی بس بس کا بھی سروباتی جہانچ میں مانا جارہا تھا کہ اسکول پروندن لیپ اپ ہوتی کر رہا ہے ایک تو سی ڈی آر جو ریکارڈنگ ہوتی وہ ڈیڈٹ کی ہے اس کو لے کر مکھے منتری نے بھی چرچا کی تھی کہ آگر ایسا کیا ہوگا گرہ منتری نے بھی کل کہا تھا آج دی جی پی کو بلا کر کہا ہے کہ کوئی پرباوشالی وقتی کیوں نہ ہو اس پر بھی کاروائی ہونی چاہیے سر کتنا بھی پرباوشالی ہوگا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ within within one hour ہماری جیسی گھٹنا کی جانکاری ملی ہے ایک گھنٹے کے اندر آدھا گھنٹے کے اندر جتنے بھی جو بھی روپی تھے وہ ہم لوگوں نے گرفتار کر لیے تھے ترانت ایف آئی آر کی گئی تھے اور ایبی ڈینس آئے گھنٹے کے اندر جتنے کلیکشن ہو سکتے تھے اسکول پربندن کی طرف سے کوئی آیا ہے سر اسکول پربندن سے کچھ لوگ ہیں جو کہ بات کر رہے ہیں لیکن لیکن مول اس میں یہ ہے چونکہ وہ اسکول پربندن کو بھی لگ رہا ہے کہیں کوئی ایسی کوئی سامنے دیکھ کے پیرینٹس کو دیکھ کے کوئی اپری اگھٹنا نہیں ہو جائے ہم لوگ کوئی دائیت تو بنتا ہے کہ کوئی بھی ہو ان کو بچانے کا اسکول میں توڑ پھوڑ روکنے کا اس کے لیے ہم لگے ہوئے باقی پورا کوپریٹ کر رہے ہیں اور اگر پبلک کو کسی بھی پرکار کی جانچ میں کسی کو بھی اور کوئی جانکاری ملتی ہے یا جانچ میں کوئی نئے پوائنٹ آتے ہیں تو ہم لوگ بلکل تیار ہیں ان کو ایکسپٹ کریں گے پولیس لگاتار جانچ کر رہے ہیں یہ تصویر بھی دکھاؤں گا یہ سائد پربندن ہے اور پریجن ہے جو شوشل ایکٹویسٹ ہے ان کے بیچ نوک جھوک بھی یہاں پر ہو رہے ہیں اس طور پر یہی کہنا ہے کہ کسی پرکار سے بکشا نہیں جائے گا خاص طور سے لگاتار جو میلہ تھانا ڈیکس ہے وہ اس معاملے میں چرچہ کر رہی ہیں اور انویسٹیگیسن بھی کر رہی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ پریجن بھی ہے جس کام سے ہم یہاں آئے وہ ہم نہیں کر پائیں گے ابھی ہمارا کام ہے دو گھنٹے سے ہم پہ سانتی پوروک بات کر رہے ہیں کوئی کسی کو نہیں بلا رہا کچھ نہیں ہو رہا پولیس پرشاشن مجھے بول رہی ہے کہ میری بچی تھی میں انتجار کروں میری بچی کے لیے آپ بتائیں نہیں نہیں مام ابھی ہمیں جو مردے پہ بات کرنی ہے اسی مردے پہ تو بات کر رہے ہیں اور کائی پہ بات کر رہے ہیں مردے پہ بات سنیے آپ کے بھی بچے پڑھتے ہیں کیا پوری گھٹنا ہے آپ لوگ کیا مانگتے ہیں میری بچی کسی دوسرے سکول میں پڑھتی ہے اور جو بھی یہ ہوا ہے آج ہم نربہیا کان دیکھا تب ہم دلی میں دیکھتے تھے آج بھگوان کی گنیمت ہے کہ یہ بہت چھوٹے لیول پہ نکل کے جا چکا ہے یہ صرف چھیر تانی ہوئی ہے آگے چل کے یہ کچھ بھی بڑی گھٹنا میں ہو سکتا ہے اور سکول پرشاشن اور باقی جو ایسائیٹی کا گھٹن ہونا چاہیے سکول پرشاشن پر اس پر ایکشن لینا چاہیے ایکشن کے بجے ہم کو جواب بھی دینا چاہیے کہ ایکچولی یہ کیا ہوا ہے اس چیز کا ہمیں جواب ملنا چاہیے کہ ایکچولی گھٹنا کیا ہوئی ہے اس کا آگے آپ روک تھام کے لیے کیا کر سکتے جب بھی کوئی گھٹنا ہوتی ہے ان فیکٹ میں پوری انڈیا کی بات کروں جب بھی کوئی گھٹنا ہوتی ہے سرکار بھی گمبیر ہے مکہ منتری نے بھی ڈی جے پیو بلا کر بیٹھا کیا سکت نردیس دیئے ہیں کچھ نہیں ہوتا ہے کبھی بھی کوئی اگر پرابلم ہوتی ہے جو بھی کبھی بھی کوئی پرابلمز ہوتی کچھ بھی ہوتا ہے دو دن کا ویروت ہوتا ہے میڈیا آتی ہے لوگوں کا حلہ ہوتا ہے اور وہ چیزیں بند ہوتے اس طریقے گھٹنا ہے نہ ہوتا کرنا چاہیے سائٹی کا گھٹن کرنا چاہیے سکول میں یہ کامیٹی بنانی چاہیے سکول پرشاشن میں یہ کامیٹی بنانی چاہیے سٹوڈنٹ ویل فیر کا کچھ ان لوگوں کو کاؤنسلر کا ایک ٹیم بنانا چاہیے جس سے بچے کو کبھی بھی کوئی پرابلم ہو تو اٹلیس وہ کر سکے ڈرائیورز کنڈکٹرز جو بھی بس کامیٹی ہے ان کی ایک میٹنگ ہونا چاہیے منتھلی میٹنگ ہونا چاہیے مونٹرنگ بھی بہت جروری جو آپ بات کر رہے ہیں خاص طور سے ڈرائیور ہوتے ہیں یا جو بچوں کو لانے لے جانے والی آیا ہوتے ہیں ہمارے ساتھ آگے پڑھتے ہیں